دیش میں آج سے میڈیکل کی شکشہ اور پروفیشن کے لیے نیشنل میڈیکل کمیشن یعنی راشتہ چکسہ آیوک نیامک کی طور پر کام کرنے لگا ہے اس نے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی جگہ لی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس بدلاف کے ساتھ میڈیکل کی پڑھائی مانے والی ارچنیں اب دور ہو جائیں گے میڈیکل کی پڑھائی اور پریکٹس کرنے والوں کے لیے پچیس ستمبر کا دن کافی اہم ہے چوہسٹ سال سے چل رہے انڈیا میڈیکل کاؤنسل آکٹ کو ہٹا کر نیشنل میڈیکل کمیشن آکٹ لاغو کر دیا گیا ہے اس آکٹ کے تہت بنائے گیا نیشنل میڈیکل کمیشن اب میڈیکل کی پڑھائی کے لیے نیا نیامک ہوگا ایمز کے انٹی ویبھا کے پورو پرمک ڈاکٹر سوریش چندر شرما کو اس کا پرمک بنایا گیا ہے ڈاکٹر شرما کا کاریکال تین سال کا ہوگا راکیش کمار وچ کو کمیشن کا سیکرٹری نیوکت کیا گیا ہے ایمز کے ایکٹ کے تہت چار سوائیت بورڈ بنایا گیا ہیں یہ بورڈ ہیں انڈر گراجویٹ میڈیکل ایڈکیشن بورڈ پوست گراجویٹ میڈیکل ایڈکیشن بورڈ میڈیکل اسیسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ اور ایتھکس اینڈ میڈیکل ریجسٹریشن بورڈ ایمز کے ویدیارتیوں کے لیے کافی فائدے مند ہے اسے دیش بھر میں چکت سا سنستانوں میں ایم بی بیس پاٹھیکرم میں پرویش کے لیے سمان پرکشہ نیٹ اور سمان کاؤنسلنگ پرکریہ کی ویوستہ ہے موجودہ پرانالی میں پرتیک ویدیارتی کو انتیم ورش کی پرکشہ دینی پڑتی ہے ایم سی کے تہت انتیم ورش کی پرکشہ پورے دیش میں ایک ہوگی اور اسے نیکسٹ کہا جائے گا یہ پرکشہ ڈاکٹری کی لائسنس ایم بی بیس کے ڈگری اور پی جی پاٹھیکرموں میں پرویش کی سوویتہ دے گی نئی ویوستہ میں پی جی پاٹھیکرموں میں پرویش کے لیے بھی سمان کاؤنسلنگ کا پراؤدھان ہے ویدیارتی سبھی میڈیکل کالجوں اور ایمز پی جی آئی چنڈیگر اور زپمر جیسے پراشتری مہتو کے سنستانوں میں پرویش پاس سکیں گے امید کی جا رہی ہے کہ اس ویوستہ کی لاغو ہونے کے بعد میڈیکل شکشہ کی لاغت میں کمی آئے گی داخلے کی پرکریہ آسان ہو سکے گی میڈیکل کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا اور شکشہ کی گلواتتہ میں بھی سودھار ہوگا بیرو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی